سیکنڈ بیلٹ پھر پھر سے تخیر کا شکار ہو گیا ہے بہت سارے لوگ جو ستائیس طریق انتظار میں تھے کہ ہم اس دن اپنی پلوٹ کی سیلیکشن کریں گے ان کے لیے یقینا یہ ایک بہت مایوس کن خبر ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیوں سیکنڈ بیلٹ کو تخیر کا شکار کیا گیا لاو سمارٹ سیٹی منیومنٹ کی طرف سے اور اس کے لیے اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں اور کیا فائدے ہوں گے تو جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم امیرام پروپٹی کی دنیا سے آپ کا دوست فیصل زائد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے ایک نئی ویڈیو میں سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک پسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ تک میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو بربق پہنچ دیر آکھ رہے دوستو جیسے کہ رات میسیج روٹ ہوا اور ابھی ایک نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا گیا کہ جو سیکنڈ بیلٹ تھا جو ستائیس طریقہ ہونا تھا وہ تھوڑا سا تغییر کا شکار ہو گیا ہے بہت سارے لوگ تھے جو انتظار میں تھے کہ ستائیس طریقہ آئے گی اور ہم اپنا بلوٹ کو سیلیکشن کریں گے سیکنڈ بیلٹ کا آورسیز ٹو اور اگزیکٹی ٹو میں لیکن وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں اس بات کو لے کر کہ یہ دوبارہ سے تخییر کا شکار کیا گیا ہے پہلے تیرہ اکککوبر تھا اس کے بعد ستائیس اکککوبر ڈیٹ دی گی لیکن اب انہوں نے خیر ابھی انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی صرف منت کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دسمبر میٹ آف دسمبر ہم اس چیز کو دوبارہ سے کریں گے تو یہ ایک تھوڑا سا میرے لیے بھی شوکنگ تھا کہ ڈیٹ کو دوبارہ سے ریوائب کیا گیا لیکن جب میں نے حقائق کو جانے کی کوشش کی تو مجھے تھوڑا سا سمجھ آیا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سارے حقائق بتا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ لارڈ سمارڈ سیڈی منیجمنٹ کی طرف سے یہ تخییر کیوں کی گی اس کی میلی ریزن کیا تھا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لارڈ سمارڈ سیڈی میں ایک بہت بڑا رقبہ ایک کثیر رقبہ انہوں نے خرید لیا ہوا ہے جو کہ وہ انکورپرینٹ کرنا چاہ رہے تھے سیکنڈ بیلٹ کے اندر جس کے اندر پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ کنال چار مرلہ کمرشل اور آٹھ مرلہ کمرشل چامل تھے لیکن چونکہ بہت ساروں کو لوگ سرٹی مرلہ ڈھائی مرلہ ڈھائی مرلہ میں بھی پارٹسپیٹ کر رہے تھے اور ایکنومیس لیپ حاصل کر چکے ہوئے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ اگر سیکنڈ بیلٹ ہو تو اس میں جب بھی سیکنڈ بیلٹ ہو تو اس میں سرٹی مرلہ ڈھائی مرلہ اور چھے مرلہ بھی ہونا چاہیے لوگوں کی کچھ سجیشنز پہ اور کچھ ڈیلرز جو سیل پارٹنر سیلز پارٹنر ہیں لاؤر شمار شیڈی کی ان کی سجیشنز پہ جاتے ہوئے تو مدد درد رکھتے ہوئے لاؤر شمار شیڈی نے ایک چھوٹا سا ڈسین یہ لیا کہ ہم سرٹی مرلہ ڈھائی مرلہ کمرشل اور چھے مرلہ کمرشل کو بھی انکورپرٹ کریں گے اپنے سیکنڈ بیلٹ کے اندر جو کہ تھوڑا ساتھ پہلے چینج تھا ستائی سری کو سیکنڈ بیلٹ تھا اور اٹھائیس اکتوبر تک ڈیڑھ تھی آسل کرنے کی دھائی مرلہ ڈھائی مرلہ کمرشل اور سرٹی مرلہ ریزنسل تو انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ اب وہ ایک ہی پلان کریں گے جس میں ساری چیزیں ساری پرڈکٹ ایک ساتھ پہ بیلٹ کریں گے یعنی کہ اب جو بیلٹ آئے گا دسمبر کے میڈ میں ابھی فیلحال ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گی لاؤر سمارٹ شیڈی کی طرف سے جب بھی بیلٹ کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی اس کے اندر جتنی بھی لاؤر سمارٹ شیڈی کی آج تک ہی پرڈکٹ ہیں چاہے وہ سڈ کی مرلہ ہو اور پانچ مرلہ، سات مرلہ، بارہ مرلہ، دس مرلہ اور کنال اور چار مرلہ اور آٹ مرلہ کمرشل یہ ساری پرڈکٹ ایک ساتھ بیلٹ کریں گے اس کے پیچھے میل ریزن یہ بھی ہے کہ لاؤر سمارٹ شیڈی نے ایک بہت بڑا رقبہ کوائر کر لیا ہوا ہے تو وہ چارے تھے کہ وہ ایک ہی ماسٹر پلان بنائیں جس کے اوپر یہ ساری چیزیں وہ بیلٹ کر سکیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ ایک ساتھ بیلٹ کرنے میں ہی ان کا زیادہ فائدہ ہے ایک جنرل بیلٹ ہوگا وہ مائٹ بی جنوری یا فروری ٹونٹی ٹونٹی فور کے اندر ہوگا لیکن اس کی جو رائٹ آف سیلیکشن ہے وہ دسمبر میں کر دی جائے گی امید کر رہا ہوں میں اب رائٹ آف سیلیکشن والی جو بیلٹنگ ہے اس کی ڈیٹ کو لاؤر سمارٹ شیڈی کی طرف سے جو ہے مزید ڈلے نہیں کیا جائے گا کیونکہ لوگ اس ٹیم بہت زیادہ آئی پر بھی ہیں کل بھی میرے ایک جب یہ میسیش روڑ ہوا ہے لاؤر سمارٹ شیڈی منجمنٹ گرف سے تو کل بھی میرے ایک کلائنٹ نے مجھے کال کر کے کچھ جب و غریب سوال کی ہے لیکن بہت حال میں نے ان کا ابھی جو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے اس پہ سے میں نے خاصا جواب نہیں دیا لیکن مجھے اب سمجھ آگئی ہے کہ لاؤر سمارٹ شیڈی بیسیکلی دو ریزنز کی وجہ سے اپنے بیلٹنگ کو ڈلے کر رہا ہے اس میں میل ایک ریزن تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمین کا رقبہ انہوں نے کافی بڑا اکوائر کیا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ساری چیزوں کو پلان کریں بار بار میں اسٹر پلان میں چینجز نہ کریں دوسری میل ریزن یہ بھی ہے کہ ملک اسٹم ہمارا کرائسیز میں ہے لوگوں کے پاس اس طرح سے سیونگز نہیں ہیں کہ وہ اپنے قسطوں کو دے سکیں ادا کر سکیں اور بیلٹنگ میں شامل ہو سکیں تو انہوں نے تھوڑا سا ریلیف بھی دینا چاہے لوگوں کو یعنی کہ اگر آپ سکرین پر آپ کے اس ٹائم نوٹفیکیشن بھی چل رہا ہوگا اس کے مطابق جو لوگ جو جن لوگوں کا ایک سال سے کم یا ایک سال تک کا پیونٹ پریند رہ شکا تھا تو لاؤر سمارٹ شیڈی نے ان کو یہ ریلیف دیا ہے کہ وہ اس کو دو سال تک مزید پرلانگ کر سکتے ہیں لیکن کس سے تو دنی پڑیں گی لیکن ہاں آپ کے پاس یہ ریلیف یہ ہوگا کہ آپ اس کے اندر دو سال مزید ایکسنشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا پیونٹ پلان جو ہے پورا کر سکتے ہیں وہ باقی جو آپ کو کہہ سکتے ہیں لاؤر سمارٹ شیڈی کوئی سرچارج بغیرہ یا کوئی زبزستی یا کوئی ایسا پیمنٹ کا زور نہیں ہوگا آپ اپنا پیونٹ پلان ایزیلی پورا کر سکتے ہیں لاؤر سمارٹ شیڈی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ میکشمم لوگوں کو ریلیف دے سکے اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے تھوڑا سا بیلیٹنگ کو بھی ڈیلے کیا اصل مقصد لاؤر سمارٹ شیڈی کا لوگوں کو ریلیف دینا ہی تھا تو میرا خیال ہے کہ میری طرف سے یہ کلائر فکیشن جو ہے کافی ہوگی لیکن اس کے اس کے برعکس اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو کسی قسم کا آپ نے کوئی مزید کوئی فرمیشن چاہیے ہو سکین پر میرا نمبر درج ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ابھی کے لئے اپنے دوست فیصل آئیت کو اجازے دیجئے ملتے ہیں بہت جات اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ